جناب ویس چانسل صاحب، ڈاکٹر کشتیاق، موسن نانجہ صاحب، حامد حمید صاحب، شفقت بروڈ صاحب، ناتی عزیز صاحبہ، عبد الرزاق صاحب، منازر نانجہ صاحب، رانہ منبر غوث صاحب، بہادر غوث میکن صاحب، نظام سیالوی صاحب، تصویر لکھ صاحب، نبیر اسکرم صاحب، آصف شیر صاحب، موسیس، اساتذہ کرام، طلبہ و طالبات ابھی صورت دعا پڑھی گئی یہاں پر اور ایک بہت عذیب صورت ہے قرآن پاک پہ اور اس میں جو آخری آیات تھی اس کا جو مفہوم ہے وہ اگر ہم سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ بیٹھ جائیں سب بیٹھ نہیں ہم 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 انسانیت کا سبق ہے کہ یتین کو گلے سے لگاؤ اور سائل کو حکارت کی نظر سے مت دیکھو میرے عزیز طلبہ و طالبات زندگی بہت مختصر ہے ہم یہاں پر بہت لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں کہ فلا سن بھی یہ کریں گے فلا سن بھی یہ کریں گے اور کمپٹیشن ہے آپ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے محنت کرتے ہیں پڑھتے ہیں امتحان آتے ہیں گریٹز آتے ہیں ہمیں آج الحمدللہ یہاں پر لیپ ٹاپ ڈسٹریبیشن جو ہوئی اس میں میریٹ پر محنت کے بلگوتے پر لوگ آگے آئیں اور یہ کمپٹیشن ہیلتی کمپٹیشن کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی سیاستدان بنے گا کوئی انجینئر بنے گا اور اپنے بلک کا اپنے ماباک کا نام روشن کرے گا لیکن ایک اور بھی کمپٹیشن ہونا چاہیے اور پاکستان میں اس کمپٹیشن کی بہت ضرورت ہے اور یہ کمپٹیشن آپ کو ایک کامیابی کے اس زینے تک پہنچاتا ہے جہاں پر خود کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اچھے سیاستدان بن پائے نہ بن پائے اچھا ڈاکٹر ہم بن پائے نہ بن پائے اچھا وکیل بن پائے نہ بن پائے لیکن اللہ سے دعا کرنے چاہیے اور کوشش کرنے کی ہم اچھا انسان بن جائے اچھا انسان جو ہے وہ پھر زندگی میں ہمیشہ کامیابی حاصل کرتا ہے میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اس محنت کے پیچھے اس میرٹ کے پیچھے کچھ ایسے ہستیاں ہیں جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتی ہیں آپ کے دکھ میں آنسو بہاتی ہیں اور کوئی مطلب نہیں ہوتا رات کو آپ جب پڑھتے ہیں اپنی نیند توڑ کر آپ کے لئے کافی بناتی ہے آپ کی ماں آپ کا باپ آپ کو کولیج چھوڑنے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کامیابی کے پیچھے وہ ہاتھ ہے وہ بے لوس ہاتھ ہیں جن کو آپ سے مطلب نہیں ہے آپ کی کامیابی دیکھ کر ان کا خون دوبنا ہو جاتا ہے تو میرے طلبہ و طالبات زندگی بڑی مختصر ہے آج گھر جا کر جس کے ماں باپ ناراض ہیں ان کو گلے لگا کر ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر ان کو راضی کریں میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ دنیا اور آخر پر کامیابی آپ کا مقدر کریں اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کی دنیا میں ماں باپ جنت خاصت نہ کر سکتا اور اللہ تعالی نے کہا کہ ماں کے قدموں ترے جنت ہے تو یہ بڑی بڑی شارٹ کٹ ہم دونتے ہیں نا کہ کبھی وہ سوٹ انیلیسز کرتے ہیں کبھی ہم اپنا جو ہے وہ جس پڑھتے ہیں سمری پڑھتے ہیں تو کامیابی اس طرح ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کوہِ تور پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے کتنا بڑا رتبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا جس دن ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ آج ذرا دھیان سے بات کرنا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ڈکنت تھی تو جب تو مجھ سے ہم کلام ہوتے تھے تو تمہاری ماں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلط لفظ نکل جائے آپ کی بارگاہ میں تو میرے بیٹے کو معاف کر دینا لیکن آج دھیان سے بات کرنا کیونکہ آج تمہاری ماں دعا کرنے کے لئے تمہارے ساتھ نہیں ہستنیا تو میرے والد مجھے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حمزہ شہواز یہ کفن یہ ہوتا ہے نا کفن اس کی جیبیں نہیں ہوتی کوئی پیسے ڈالنے کے لئے کوئی اپنا جو ہے وہ کاغذ ڈالنے کے لئے کسی کا وزٹنگ کارڈ ڈالنے کے لئے کوئی جیب نہیں ہوتی کفن کی تو اس لیے یہ جو بڑے بڑے اکاؤنٹ ہے یہاں پر عربوں کے یہ یہی پہ لے جانے یہی وہ جو صورت دعا والی بات ہے کہ کسی یتیم کا دل راضی کر لیا کسی کے آنسو پہنچ دیئے کسی بے سہارا نوجوان جو اپنی ماں کو حیثتان کی دہنیز پر لے کر کھڑا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنے ہزار پیاد ہو گئے تو تمہاری ماں کا آپریشن کریں گے کبھی اس بے بسی کا اندازہ لگا کے کوشش کرو نہیں لگا سکتے ہم سب اس کی مدد کر دو اس کی ماں کو دنگی دوبارہ مل جائے کہیں پر اچھی سڑک بنا دو کسی کا بھلا کر دو یہ ایکاؤنٹ ایسا ہے کہ ہر وقت ملٹیپلائے ہوتا رہتا ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا اور میں اپنے دادا کو یاد کرتا ہوں کبھی وہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ جو صبح صبح پرندے درستوں پر اپنے بچوں کا دانہ چھوکتے ہیں نا یہ بھی قیامت والدن دوائی دے گئے کہ یا اللہ پتہ نہیں اس شخص کہ روزے نماز زگاہت قبول ہو نہ ہو یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ شخص روز آپ کی مخلوق کی خدمت کے نیل سے گھر سے نکلتا تھا تو کہتے تھے کہ بیٹا ایک بھی قواہی قیامت والدن دن ان پرندوں کی سچی پڑ گئی تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی تو سیاست جو ہے نا سیاست کا نظریہ بدل چکا لی لوگ حمزہ شباز کی شبن کو یاد نہیں رکھیں گے لوگ میرے نام کو یاد نہیں رکھیں گے لوگ یہ بھول جائیں گے کہ کوئی آیا تھا یہاں پر وزی اللہ کا بیٹا بن کر نہیں اگر کوئی چیز یاد رہتی ہے تو وہ اچھے کام یاد رہتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں ڈالتا تو یہ ملک بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے آپ لوگ اس ملک کے میمار ہیں آنے والا مستقبل ہیں اور وہ اگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشن سپیک لاؤڈن ورڈز کام کے لیے زبانی جمع خرچن کرنا پڑتا ہے کام خود بولتا ہے بہت کچھ ہونا باقی ہے لیپ ٹاپس کے ذریعے آپ کو اپنا جدید دنیا سے علم کی دنیا میں آپ آگے بڑھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ایڈیوکیشن اینڈاومنٹ فنڈ جو کہ بہت خطیر رقم سے شروع ہوا تھا آج ہزاروں طلبہ و طالبات جن کا قصور صرف یہ ہے کہ کسی کا والد کلام کی نوکری کرتا کسی کی ماں اپنے ہمسائیوں میں جا کے برطن دھو کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے لیکن بچی اور بچہ جو ہے وہ ذہانت میں عرب پچی سے کہیں آگے ہیں تو آج میرے طلبہ و طالبات مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ حمزہ شباز کی سوالش کی ضرورت نہیں ہے میرٹ پر جو ایڈیوکیشن اینڈاومنٹ فنڈ ہے ارب روپے کا اس سے ہزاروں طلبہ و طالبات برطانیہ میں کیمریٹ یونیورسٹی میں اوکسٹور یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل کر کر آج اپنے ماں باپ کا خواب سچا کریں یہ چیز جو ہے اپنے اگنارہ کے لگایا یہ چیز جو ہے یہ دلوں میں گھر کرتی ہے یہ امید کی کرم جو ہے اور روشن کرتی ہے کہ ان بچوں کا مصطفیل بڑا تابناک ہے ابھی میں مجھے کچھ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہم لون دیتی ہے گورنمنٹ آف پنجاب مسجد میں بیٹھ کر جو حق دار لوگ ہیں ان کو لون دیا جاتا ہے وہ پھر جا کر اپنا کاروبار کرتے ہیں میں آپ سے کوئی کتابی باتیں نہیں کر رہا افسانی باتیں نہیں کر رہا اس کی نائنٹی نائن پوائنٹ سمتنگ پرسن اس کی جو ہے وہ ریٹر ریٹ ہے اور ایک جو لیمک ایزام پر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک بینک میں جہاں پر اس کا بچے کا والد صفائی کرتا تھا فرش صاف کرتا تھا آج اس لون کو لے کر اس بچے نے تعلیم حاصل کی اور آج اسی والد کا بیٹا اس بینک میں بینک مینجر پڑ گیا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں کسی نے ساتھ نہیں لے کے جانی یہ ہے وہ امید کی شما جو روشن کرنی ہے آج سے چند سال پہلے اس ملک میں دہشت گندی کے ڈیرے تھے مجھ سے نہ پوچھیں جہاں ایک کراچی میں ان ماں باپ سے پوچھیں دن کو بچوں کو اغواں ورائت آمان میں لوگ اٹھا کے لے جاتے تھے ان تاجوں سے پوچھیں جو اپنے کاروبار پہ جانے سے درتے تھے اپنے آپ سے پوچھیں کہ مسجدوں میں بازاروں میں جب آپ کے ماں باپ اپنے بچے جاتے تھے تو ان دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خیر سے لے کی آئے اس قوم نے اس ملک کے سپاہیوں نے افواج نے رینجرز نے سیاسداروں نے سیاسی جماعتوں نے مل کر اہد کیا کہ ہم نے ضرب و عدم کے ذریعے پاکستان سے دہشت گندی کے کینسر کو ختم کرنا ہے اگر اس کینسر کو ختم نہ کیا تو یہ پورے جسم کو کھا جائے گا تو میرے طلبہ و طالبات آج خدا کے فضل و کرم سے اس قوم کے ارادے کے بلبوتے پر اس ملک کی دھرتی کی ماں کے شہیدوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج دہشت گردوں کی کمر ٹوٹی اور آج پاکستان جو ہے امن کا گیاورہ بننے جا رہا ہے خدا کے پر کبھی سوچا کہ آج سبون کی میند سوتے ہیں ہم صبح اپنے کالج جاتے ہیں دفتر جاتے ہیں میں اپنے آپ سے کبھی سوال کرتا ہوں کہ اس ماں کا درد کبھی محسوس کر سے دیکھو جو اپنے پوتوں کے ساتھ صبح ناشتے کی میس پر اپنے شہید بیٹے کی تصویر دیوار پر دیکھتی اور پھر ان بچوں کے بارے میں سوچتی ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا والد اس دنیا میں نہیں رہا اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ جتیمی جو ہیں ہر قدم پر ان کا پیچھا کرنے والی ہر قدم پر باپ کا سارے سے محرومی کا احساس ان کو ہوگا ان قوم کے بیٹوں نے اس ملک کے لئے قرمانی دی ان اس ماں اس شہید کی ماں کے آنسوں کا حساب ہم نہیں چکا سکتے بس یہ کہتا ہوں کہ ان شہیدوں کی ماں کو سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کی اگرانی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرگودہ میں کام ہو رہے ہیں اور لنگر وال بریج بہت بڑا منصوبہ تھا وہ بنا پھر اپنا جو ہے یہ ڈیویلیزیشن ہوئی اس کی اپنا جو ہے وہ روڈ کی ڈیویلیزیشن ہوئی یہاں پر میں نے پھر ڈیجی صاحب کو کہا تھا میں نو جوان اپنا ان کو فسیلٹیز چاہیے تو یہاں پہ آپ بہترین سپورٹس کامپلیکس بنائیں اور سوئنگ پول جہاں پر سردیوں بھی لوگ سوئنگ کر سکیں اور لون ہو تو آج انشاءاللہ وہاں پر کام شروع ہوگا اور میں گجرات میں جم خانہ کا کونچپ دیا تھا جہاں پر پول بھی ہوگا جم بھی ہوگا نوجوان شام کو آکر گپ شکل لگائے کافی ملے تو انشاءاللہ میں نے فنڈ مل گئے میں نے کہ نوجوان کے لئے بہترین جم خانہ یا سر گودر میں بننا چاہئے تو میری باتوں سے اور آپ کی تالیوں سے کام نہیں ہونے والا کام تو جذبے سے ہوتا ہے ذرا یاد کریں آپ سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ پانچ سال پہلے دو ہزار تیرہ میں جب اندھیروں نے پاکستان پہ ڈیلے ڈالے ہوئے تھے اور مسلمی قنون کی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے پیسے خدانہ خالی تھا اور ہم سوچتے تھے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا گھا کس طرح پورا ہوگا یقین مانیے کہ اس وقت فیصلہ کرنا تھا کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر بجلی کے منصوبے لگائیں تو میرے والد نے کہا کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز بھیگ مانگنے والے کبھی فیصلے نہیں کر سکتے آج الین جی کے جو گیس کے منصوبے لگے وہ حکومت نے اپنے پیسوں سے لگائے اور پھر چائنہ جیسا دوست جو ہے اس نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا کولے کا منصوبہ لگا تو آج خدا کے فضل و کرم سے بیس پیس برجری کی لو چھلی کا جن ہمیشہ ہمیشہ بھی بطل میں بند ہو جائے گا سچے ہو رہے خدا کا شکر آج کچھ لوگ ایسے تھے جو میٹرو بس بن رہی تھی جنگلہ بس یہ کہاں پہ آگئی میٹرو بس یقین مانو میرے نوجوان میری بہن ہو کہ یہ آج وہ میٹرو بس جس پہ حکومت نے کہا تھا کہ پچیس ہزار لوگ روز سفر کریں گی ڈیڑھ لاکھ لوگ لاہور میں جو میٹرو بس ہے صرف لاہور میں ڈیڑھ لاکھ لوگ پھر پنڈی اسلامباد میں میٹرو بس اور ملتان میں اور یہ کیا سواری ہے آپ اسی ملک میں رہتے ہیں جون کی گرمی میں لوگ کھڑے ہیں بس کے نیچے اور بس نہیں آرہے اور وہاں پر لیٹ ہو رہے ہیں آج کوئی نرس ہے کوئی وکیل ہے سبح ٹائم پر بس چلتی ہے ٹھنڈی بس اسی میں ٹائم پر چلتی ہے ٹائم پر بات پشاروں میں آج جنگلہ بس بناری یاد آ تو میں کسی پر تنقید نہیں کرتا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کام ہونا چاہیے آج خوشی اس بات ہی ہے کہ عوام میں شعور آ چکا ہے لوگ کہتے ہیں کہ تم گھر میں ہو گئے حمزہ شباز کام کیا 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 تو لوگ کام پر لوگ ووٹ دیں گے یہ جمہوریت کی جیت ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گھر ملک میں ہو کے رہے گا یہ ہوگا لوگ فیصلہ کریں گے تو یہ ملک جو ہے انشاءالہ کائز حوش حال پاکستان بنے گا انشاءالہ کیونی بنے گا ضرور بنے گا اور تاریخ یاد اکنی چاہیے آج کل کشمیر میں شہادتیں ہوئیں اور یہ شہادتوں کا سلسلہ کئی دھائیوں سے چل رہا ہے دل خون کے آنسو روتا کہ ہندوستان میں جو مقبودہ کشمیر ہے وہاں پر کیسے انسانیت سوز واقعات ہوتے اور ان کا بس چلے تو یہاں پر تاریخ کو یاد دکھنا چاہیے جس کا کام ہم کرت دینا چاہیے یہی انصاف کا تقاضہ ہے یہ دیانداری کا تقاضہ ہے زورجکار ریلی بھٹو نے ایٹمی منصوبے کی ایٹمی ایٹم بم کی بنیاد رکھی اور میاں محمد نواز شریف کو اللہ تعالیٰ یہ دیا موقع کہ پاکستان آج ایٹمی قوت بنا ہے کوئی مائی کارال پاکستان کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن آگے منزل بہت آگے ہے ہم نے آگے جانا ہے یہ آج جو اکسادی رہداری بن رہی ہے وہاں پہ شہرائی ریشن سے ہو کے گل گل پلتستان سے ہو کے آزاد جمع کشمیر سے ادھر اپنا کیپی سے سن سے پنجاب سے ہو کر جب یہ انشاءاللہ آپ خود ماشاءاللہ انلائٹن سنونس ہیں جب یہ چین کے ساتھ ہماری تجارت جو ہے استوار ہوگی اکسادی رہداری اکنومک کارلڈور کا ذریعہ یہ لوگوں کی تقدیر بدل دے گی انشاءاللہ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں آپ نظر رکھیں یہ کوئی فیشن کے طور پر نہیں میں کہتا کہ آپ لوگ کل کب پاکستان کے مستقبل ہیں کوئی میں نے ٹھیکہ نہیں کیا ہو کہ میں نے بننا ہے موسیق رانجا نے ٹھیکہ نہیں کیا ہو کہ اس نے وزیر بننا ہے آپ لوگوں نے اس پاکستان کی باغ دور سمبھالی اور میں کہتا ہوں کوئی کہتا کہ میری باری آنے دو چھوڑو پاکستان کی ترکی باری آنے بس پاکستان ترکی کرے گا تو ہم سب اس میں خوش ہوں گے تو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ اب یہ کیپ ٹاؤن ہے ساؤت ایفریکہ میں جہاں پر ٹورسٹ پیرڈائز ہے آج وہاں پر لائنوں میں پانی بارڈیوں میں جمع کرنا پڑتا ہے تو مجھے بتا رہے دی یہ یہ یہاں پر بنا ہے تو آپ لوگ دعا بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ کابش بھی کرنی ہے اور سیاسی جماعتوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنے منشور میں یہ رکھے کہ ہم نے انشاءاللہ بجلی کے منصوبوں کو لگا کر لوڈ شننگ کو ختم کر آگے پانی کے زخائر بنانے تاکہ یہ بوم کرے اور پاکستان میں کبھی خدا نہ خاصتہ پانی کی قلت نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ اللہ نے موقع اس ملک نے ترقی کرنی ہے بائیس کر لوگ کا ملک اس نے اگلے بیس سالوں کی پلاننگ کرنی گی انشاءاللہ اللہ تو اسی طرح ملک بنتے ہیں اسی طرح قوم بنتی ہے اسی طرح نیشن بیلڈنگ ہوتی تو میں کشمیر میں جو شہداء ہیں ان کو قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور پاکستان ہمیشہ کشمیروں کے خون کی قدر کرے گا ان کی اپنا مورل سپورٹ کرے گا انشاءاللہ اللہ لیکن ہمیں دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا ہے ہمیں مضبوط ہونا ہے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے آپ اگر کسی سے ادھار مانگے گے تو تو آپ کو ادھار تو دے دے گا لیکن عزت چلی جاتی ہے اس کا رویہ آپ کے ساتھ وہ بھلا نہیں رائے گا تو اس لیے ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے روکی سوکی کھا کر اپنے بجٹ میں ترقیاتی کام بھی کرنے کسی سے ایڈ نہیں لینی تو انشاءاللہ یہ قوم پوری دنیا میں انشاءاللہ اپنی عزت کروائے گی خدا کے فصل و دن آئے گا انشاءاللہ اللہ دن ضرور آئے گا وائس چانسر صاحب میں آپ کو موارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتا رہے تھی کہ خاص طور پر خواتین جو اپنا جو ہے وہ ایک محول ایسا ہے وہاں پر آپ یہاں پر سٹوڈنٹس ہیں بہت اچھی بات ہے اور ابھی میں سیاست چھوڑ کے دوبارہ میں سور لائف شروع کر لیں تو آج یہ آپ کے ہال میں اور آپ رات کو یہاں پر کھڑے رہے اور لال کلین آپ نے بچھایا تو میں اس لال کلین کی لاج رکھ کر یہ آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک نہ صرف یہ اس ہال کو ٹھیک کرنے بلکہ شاندار ہال بنائیں جہاں پر اور زیادہ دیتے ہی جہاں لوگ دہنے آسکھے 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 تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور کبھی بھی لمبی لمبی تقریروں پہ دھیان نہ دینا بس یہ سوچنا کہ ملک کے لئے کون میتر اور جو آپ کا دل اور دماغ فیصلہ کرے ووٹ ضرور ڈالنا کسی کسی کو بھی ڈالنا لیکن ووٹ ڈالنا دیکھو ایک گھر میں اگر اپنا جو ہے نا وہ آپ بند کرنے میں بیٹھ جائیں تو میں گھر بھی خراب ہو جاتے یہ ملک ہے بائیس کون لوگ کا ملک ہے آپ نے آگے بننا ہے ترقی کرنی ہے دانے سکول بنے ڈیرہ غازی خانوں میں گیا اور یقین مانی ہے میری آنکھیں کھل گئی بارہ سال کا بچہ فر فر ریزی بول رہا تھ کیا کرتی آپ کی والدہ سننے والی بات کہتا وہ تین گھروں میں جا کر برطند ہوتی میں نے کہا والد کہتے وہ پہلے اس دنیا سے چلے گئے تو مجھے بتائیں آپ کہ کیا عرب پتیوں کے بیٹوں نے ٹھیکا لیا ہوا ہے کہ انہوں کو تعلیم ملے گی ایجسن کولیج سے اپنا کولیج میں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا پاکستان درقی نہیں کرے اس لئے دان سکول بنے سات دان سکول آج فنکشنل ہیں اور وہاں پر ایجسن کولیج کی سٹینڈرڈ میں لوگ وہاں پر یتین بچے بے سہارا لوگ جن کا قصور ترکی ہے کہ ان کے ماں باپ ارپتی نہیں ان کے پاس پیسہ نہیں بے شمار تو پاکستان کے بچے بچےوں کا پورا حق ہے تو انشاءاللہ دان سکول اور بھی بنیں گے میٹرو بس اور بھی چلے گی جس نے منصوبوں کو جو عوام کے منصوبے اس پر کرتا رہے ہم نہیں رکیں گے اگر ہمارا قصور ہے کہ منصوبے بناتے ہیں ہم میٹرو بس بناتے ہیں آپ کرتے رہیں ہم لوگ کی خدمت کے لئے منصوبے بناتے رہیں گے شاہد میں آپ کی تقریب بات میں سنو کرنا تو میں نے آپ سے شروع میں یہ کہا تھا کہ آج آپ لوگ یتین بچے بچیاں آپ کے یقین آپ کے درمیان بھی ایسی بچیاں ہوں گی بچے ہوں گے ان سے اور پیار کیا کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتین تھے تو ابھی سورت دعا کا ترجمہ میں نے آپ سے بات کی اور میں نے کہا کہ دیکھو ضرور محنت کرو پڑھو لکھو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو لیکن آج ان لوگوں سے پوچھو جن کے ماں باپ اس دنے سے چلے گئے اور انہیں اپنے ماں باپ کی قدر نے کی آج مو چھپا کر روتے ہیں کہ کاش ہمیں موقع ملتا اور ہم اپنی ماں کو راضی کر لیتے ہیں آپ خوش رسیب ہیں کہ آج وہ لوگ آپ کے درمیان زندہ ہیں جن کے ماں باپ چلے گئے لگا رہا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے تو آج جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کر رہا پھر دیکھو زندگی میں کامیابی کیسے آپ کے قدم چھونتی اور دوسرا اب انشاءاللہ الیکشن آنے والا ہے میں نہیں کہتا کہ مسلم لیگ نوم کو بوڑ دو میں نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی کو بوڑ دو میں نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی آپ کو بتاتا چلوں کہ کہتے ہیں نا کہ سیاستدان سونے کی چمچی لے پیدا ہوتے ہیں میں جب اٹھارہ سال کا تھا گورنمنٹ کالج میں میں پڑھتا تھا ایک کیس بنا میں چھے مہینے جیل میں رہا اور جب میری زمانت ہوئی تو جاج نے کہا کہ اس کی تو عمر نہیں تھی جیل میں جانے کی تو اس پہ تو مکنمہ نہیں بنتا تھا اور پہ بائزت بری کیا گیا دس سال مشرف صاحب کے دور میں میرے ماں باپ کو میرے بہن بائیوں کو میرے چچا وں کو سب کو جلا وطن کر دیا اخیرہ تھا دس سال اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھ سکا باپ ایک لیٹر دکھا کہ حمزہ شہباز اگر میں کینسر کے مرض میں مختلا ہوں اگر میں آپریشن تھیٹر سے واپس نہ آسکا تو تمہیں اپنے بہنوں کا باپ بننا ہے تمہیں اپنی ماں کا خیال کرنا ہے آج بھی طلبہ وطالبات اخت روز میں پڑھ کے اپنے دفتر میں بات نہیں ہے یہاں پر لوگ پاکستان سے پیار کرنے کی خاطر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کر تو آج ہم جس دورائے پر کھڑے ہیں ایک تیسری دنیا ہے یہاں پر جمہوریت ابھی پنپ رہی ہے یہاں پر مارشول اللہ کے ادوار آتے رہے ہیں حکومتیں ٹوٹتی رہی ہیں بنتی رہی ہیں لیکن آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پولیسی کا تسلطل ضروری ہے اگر کوئی اچھی پولیسی ہے تو اس کی کنٹینیوٹی ضروری ہے تاکہ ترکی ہو تو اس لیے جمہوری نظام ضروری ہے لولا لنگڑا ہے ٹوٹا پوٹا کمزور ہے لیکن ہم نے اس کی آبیاری کرنی ہے اور آج ادارے چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ فوج ہے چاہے وہ اپنا سینٹ ہے چاہے وہ پارلمنٹ ہے چاہے وہ قومی اسیمبلی ہے چاہے وہ لوگر پوڈیس گورنمنٹ ہے ہم سب نے مل کر ساتھ چلنا ہے اگر ہم مل کر ساتھ چل کر ایک ایجنڈر پر کٹھے ہوں گے کہ ہم نے اس مل کی لوگوں کو اس بات پر یقین دلانا ہے کہ ہم نے اس مل کو ایک دن کاجہ خوشحال پاکستان بنانا ہے تو ہم سب کو مل کر مل کر کرنی ہوگی اگر ہم میں تفاق کسی تشمن کی ضرورت نہیں کربان ہی دینی پڑتی ہے مل کر چلنا ہے تب عوام کا بھرہ ہوگا تب ہی چائنا جو دوست ہے جو دیکھ رہا ہے کہ پاکستانی کے ساتھ مل کر ہم لوڈ شڑی گے ہندھیروں کو جالوں بات آگے پاکستان کا ہاتھ پکڑنا ہے تو مل کر چلیں گے اتفاق میں برکت ہے تو کامیابی ہوگی اور شاعر کہتا ہے کہ میں تو کیا میرا سارا مال و منال میرا گھر بار میرے اہل و ایال میرے عمر روان کے ماہ سال میرے ان ولولوں کی جہو جلال میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے میرا سب کچھ میرے وطن کا ہے پاکستان موسیقی موسیقی